کافر اور مومن بنفس قرآن کافر باطل کا ادبا کرتے ہیں اور مومن اس حق کا جو اللہ کی طرف سے ہو سورہ محمد آیت تین ادبا یعنی پیروی کسی کے پیچھے قدم بقدم چلنا کی جاتی ہے افعال کی اور یہ مرحلہ اطاعت کے بعد آتا ہے جو دل سے ہو آئیے حق تلاش کریں جس کی پیروی کر کے مومن بن جائیں اللہ حق ہے سورہ یونس آیت تیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق ہے سورہ آل عمران آیت چھاسی قرآن حق ہے سورہ فاطر آیت اکتیس کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ارشاد ہوا آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو سورہ آل عمران آیت اکتیس اس کے علاوہ درجہ حق پر فائز ہستیوں کو اللہ نے کائنات کو دکھلایا جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کے مسئلے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اللہ کے اس حکم پر کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ جھوٹوں پر لانت ہو سورہ آل عمران آیت 61 اس دعوت عام میں جو کہ جنگ صداقت تھی جنگیں تین قسم کی ہوتی ہیں گفتار، تلوار اور صداقت حضور نے اسی لیے صرف صدیق ہستیوں کو شامل کیا اور چوبیس زلحج نوہ ہجری جبکہ آپ کے نو حرم تھے اور آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ تھے آپ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ مبائلے کے لیے تشریف لائے اس موقع پر عیسائیوں کے بڑے پادری عبد المسیح نے مبائلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینا قبول کیا اس واقع مبائلے کو اللہ نے قصہ حق کہا سورہ آل عمران آیت باسٹھ اسی تناظر میں جو بھی ان حسنیوں کے مقابل آیا وہ حق کے خلاف آیا کیونکہ اللہ نے ان حسنیوں کو ہر قسم کی باطل شہ سے پاک رکھنے کی زمانت دی سورہ احزاب آیت تیس ارشاد ہو رہا ہے اگر حق تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور جو ان میں ہیں سب درم برم ہو جاتے سورہ مومنون آیت اکتر پس ثابت ہوا کہ حق نے کسی زمانے میں بھی باطل کی اطاعت یا پیروی نہیں کی کیونکہ کائنات کا نظام ابھی تک قائم ہے تاریخ میں حق کو کسی کی پیروی کرتے لکھنا اسی اصول کے تحت ظلم اکبر ہوگا نیز واقع کربلا کے بعد سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا نوک نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنا اس عمر کی روشن دلیل ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان مسلمان بن جاتا ہے لیکن مومن تب بنتا ہے جب حق کی پیروی کرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یونک کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا سورہ حجرات آیت چودہ جنگ احد میں تمام اصحاب سوائے حضرت علی علیہ السلام کے حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے سورہ آر عمران آیت 153 واقع احد کے لئے ارشاد ہوا جنگ احد اللہ کے اذن سے ہوئی اور اس میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ کون اصل مومن ہے سورہ آل عمران آیت 166 اللہ کی نظر میں انسانی رشتوں کو نہیں بلکہ کردار کو فضیلت حاصل ہے اسی لئے زوجہ فیرون آسیہ کو مومنوں کے لئے نشانی قرار دیا سورہ تحریم آیت 11 اور دو نبیوں حضرت نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو کافروں کے لئے نشانی سورہ تحریم آیت 10 بے شک مومنین ہی فلا پائیں گے سورہ مومنون آیت 1 اس لئے کہ جو مومن ہیں ان کا کارساز اللہ ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں سورہ محمد آیت 11